جیشہ کی ہم سب زانتے ہیں کہ ابھی وارث کا موسم ہے اور اربی کے پتے مارکیٹ میں بھر بھر کے آ رہے ہیں تو آج میں بہت ہی انوکھی ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بھی اربی کے پتے سے بنے ہوئے دو طریقے سے میں ریسپی کو بنای ہوں آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر کے جرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ اربی کی پتے کی دونوں ریسپی میں سے کونسی ریسپی زیادہ پشند آئی تو آئیے فرینڈز دیر نہ کرتے ہوئے جلدی سے دیکھتے ہیں ہلو فرینڈز میں ہوں لیلیتا اور شواگت کرتی ہوں آپ شب کا لیلیتا کیچن میں تو اربی کے پتے کی سبزی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک سبزی بناؤں گی اور ایک ریکوش بناؤں گی میں دو ریسپی بناؤں گی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے پتے کو پانی سے اچھے سے دھو لینا ہے اس کے بعد اس کی جتنی بھی ڈنٹھل ہے نائف کی ہیلپ سے اسی نکال دینا ہے کیونکہ یہ اس کا جو پتے کا جو ڈنٹھل ہے اس کا جو ٹیسٹ بہت ہی بیکار آتا ہے اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے یہ دیکھئے میں سارے ڈنٹھل کو نکال دی اب اسے اس طریقے سے دو بھاگوں میں اسے ڈیوائٹ کروں گی اور بلکل باریک باریک اس کی کٹنگ کروں گی جنرلی لوگ پتے کی لیش بنا کر کے عربی کے پتے کی سبزی بناتے ہیں بہت میں بلکل ڈیفرینٹ طریقے سے بنائی ہوں آپ لوگ اس طریقے سے ایک بار بنائیے گا بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ لوگوں کو بہت پیشن لائے گی اب ایک بڑا بیٹن لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کپ بیسن ہاف کپ چاول کا آٹا آدھا چمچ ہلدی پوڈر آدھا چمچ کس میری لال میچ پوڈر ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ نمک ایک چمچ آمچھوڑ پوڈر ایک چمچ سرشو کا تیل اب ایدرک لشن کا پیشن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نہیں یوز کی ہوں اور تھوڑا تھوڑا پانی لے کر کے اس کا ایک گاڑھا گھول بنا کر تیار کریں گے اب اس میں ملائیں گے کٹی ہوئے عربی کے پتے اسے مکس کر لیں اور میں پہلے سے گیس آن کر کے اس پر کڑاہی میں پائن ڈال دی ہوں اور پانی میں بوائل آ گیا ہے اب اس طریقے کا زالی والا پلیٹ لیں گے اور اسے تیل سے گریس کر لیں گے اور اس ڈو کو اٹھائیں گے اور دو بھاگوں میں اسے دو جگہ تھوڑی تھوڑی دوری پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے اب یہ دیکھیں پانی میں اچھا چھے بوائل آ گیا ہے اب سادھانی سے اس پلیٹ کو اس اسٹینڈ کے اوپر رکھ دیں گے اور اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے اسے اسی طریقے سے اسے اس بھاپ میں پکائیں گے اب آئیے اسے چیک کر لیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے نائف لے کر کے اس کے بچو بچ ہول کیجئے یہ دیکھیں نائف آپ کا بلکل کلیر آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ پک گیا ہے اور اسے تھوڑی دوری کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے اپنے انوشار آپ تھوڑی سی موٹی پیسز یا پھر تھوڑا سا باریک کر شکتے ہیں اپنے کورنگ اب چلیے چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف آپ گیس آن کریں گے گیس پہ رکھیں گے ایک توا اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ سرشو کا تیل ایک چمچ تیل تیل جب چٹک جائے گی تو اس میں جو پیسز کو کارٹ کے رکھیں ہیں اسے ڈال دیں گے ایک ایک کر کے اور لوٹو میڈیم پھلیم پہ دونوں سائٹ سے اسے اُلٹ پلٹ کر سکھ لیں گے یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے میڈیم پھلیم پہ میں اسے اچھے سا سکھ لیں کتنی کرسپی یہ سکھ گئی ہے اب اسے نکال دیں گے ایک پریٹ میں اور سیم پروسس سے سبزی کے لیے بھی اور جو پیسز ہیں اسی طریقے سے سیکھ لیں گے اب یہ دیکھئے ہمارا فرشٹ ریسپی بن کر تیار ہے اسے آپ کوئی بھی منپسند چٹنے کے ساتھ کھائیے اور اب ایک جار لیں گے اس میں ڈالیں گے آٹھ دس لیسون کی کلیاں دو ہری میچ ایک انچ ادھر کا ٹکڑا ایک بڑی کٹے ہوئے پیاس اور تین ٹرماتر یہ سب کا فائن پیسٹ بنا کر تیار کرنا ہے اور گیس آن کریں گے گیس پہ رکھیں گے کڑاہی اس میں ڈالیں گے چار بڑی چمچ تیل اور ایک چمچ جیرہ جیرہ جب اچھے شیب ہون جائے گی تو اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی پوڈر اور ایک چمچ کسمیری لالمش پوڈر ہلدی پوڈر اور کسمیری لالمش پوڈر کو ٹرماتر کی پیسٹ ڈالنے سے پہلے ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے پہلے ڈالنے سے آپ کی سبزی کی جو کلر ہے وہ بلکل پرپیکٹ آئے گی اور بہت اچھی کلر آئے گی اور کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتا ہے اب ٹرماتر کا پیسٹ ڈال دیں گے اس میں ملا دیں اور اسے پانچ میٹ کے لئے ڈھک کر مسالے کو میڈیم فلیم پر بھون لیں گے پانچ میٹ ہو گئے ہیں آئیے اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مسالے ہمارے بھون گئے ہیں مسالے سے تیل الگ ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پوڑر ایک چمچ گرم مشالہ پوڑر اور ساتھ ہی ڈالیں گے ایک چمچ سرسو پوڑر اور ایک چمچ کرس کیا ہوا کستوری میتھی اور ٹیسٹ کے کوڑنگ نمک اور چار سے پاس میٹ کے لیے اسے اور بھونیں گے کافر کر دیں یہ دیکھیں چار سے پاس میٹ ہو گئے ہیں مسالے کو جیک کر لیتے ہیں پھر سے ایک بار یہ دیکھیں پرفیکٹ ہمارے مسالے بھون کر تیار ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ہوں گے اب اس میں ایٹ کریں گے ایک کب پانی گریوی آپ اپنے پشند کے کوڑنگ رکھیں اگر جیدہ گریوی والے سبزی آگیا اب اس میں ڈال دیں گے یہ سارے پیسے سکو اس میں ڈال دیں گے اور دو سی ٹی نگٹ کیلئے اسے اور پکائیں گے اگر ڈال دیں گے اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ سیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکر کر دیجئے گا جس سے ہماری ہر ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یہ فرنڈز میں پھر ملوں گی ایک نیو ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی